سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ آقل ساتھ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا اور عرض کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمال احبو الاللہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب تر عمل کون سا ہے سب سے محبوب تر عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا السلام علیہ وقتیہ وہ نماز جو اپنے وقت میں پڑی جائے وہی خدا کے حضور سب سے محبوب تر ہے اب پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کو بھی وقت سے جوڑ کے رکھا ہے اپنے احکامات کو بھی وقت سے جوڑ کر رکھا ہے پتہ چلا اپنے حکم کو بھی وقت کی شہرک کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے اپنے شریعت کی حدود اور قیود کو بھی وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے پھر سمجھ یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے وقت کا تعیون شاید اس لیے کیا ہے کہ ہر نماز کے مقرر وقت میں کچھ اللہ کے انوار و تجلیات کے نزول کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے اگر مقرر وقت میں وہ نماز ادا کی جائے تو اس وقت کے جو انوار اور تجلیات اور فیوزات کا نزول ہے وہ بندے کے قلب و ازہان میں موجزن ہونے کا وہ وقت مقرر ہے اگر وہ وقت اضافاتل انسان وہ وقت فوت ہو گیا گزر گیا تو اللہ کے اس وقت نازل کردہ رحمت سے توفیق سے انعام سے عطا سے اور فیض سے وہ بندہ محلوم ہو گئے موسیقی